بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی چکن ویجیٹیبر رول جو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی تیار ہوتے ہیں اور یہ کھانے میں اتنے کا ٹیسٹی ہوتے ہیں اتنے کا مزہدار ہوتے ہیں چلے آئیں ہم جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ادھر میں دے رہی ہوں ون کپ بول لیس اس کو میں نے وائل کر لیا تھا چکن کو اب ایک بول میں میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن کو میں نے اوبار لیا تھا نمک ڈال کر اور اس کو ریشے کر لیا تھا اور آلو بھی میں نے جو ہیں وہ اچھے سے دو کر وائل کر لیا تھے دو سے تین عدد تھے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کرش کی ہوئی گاجر اور یہ میرے پاس ہے بند کو بھی بند کو بھی ایڈ کر دیں آپ یہ بھی تقریباً ہاف پیادی تھی اور یہ میرے پاس ہے گرین چیلی گرین چیلی جو ہے یہ میں نے تین سے چار عدد لیں ہیں یہ میرے پاس ہے ہاف ٹیبل سپون پاس ہے ون پیالی پدینہ اور ہرادنیا یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی رول تیار ہوں گے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بزار سے رول پٹی مل جاتی ہے ایزی لی تو آپ نے یہ لے لینی ہے اور اس کے اندر یہ فیلنگ کر لینی ہے اس طرح سے جس طرح میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے اس کو سن پر رول کر لینا ہے تو میں سارے رول کر کے آپ کو پھر ملتی ہوں تو سائر پہ تھوڑا سا انڈا لگا دیں گے پھینٹا ہوا اور اس کو اچھے سے بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو اندر کی طرف سے آپ نے فولڈ کر دینا ہے ایک اپنی امڑی کی مدد سے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے بند ہو گیا ہے اسی طرح آپ نے تمام رول جو ہیں یہ ریڈی کر لینے ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے رول جو ہیں اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں تو ایک کڑائی دیں گے اس میں اویل ڈالیں گے اور اس کو پری ہیٹ کریں گے اچھا میں آپ کو بتا دوں اویل کو آپ نے زیادہ پری ہیٹ نہیں کرنا کیونکہ اس کی جو فیلنگ ہے وہ سب کچھ پکا ہوا ہے اور جو ہم نے بس اس کو لیڈ سا برون کرنا ہوتا ہے اور جب ہم کسی چیز کو فرائی کرتے ہیں یعنی کہ کرسپی بنانے کے لیے تو اس کو ہم میڈیم آنچ پہ رکھ کے کریں گے ٹھیک ہے اگر لو آنچ زیادہ کر دیں گے تو یہ صحیح سے فرائی نہیں ہوں گے یہ نرم رہ جائیں گے رول ٹھیک ہے اور آگ جو ہے یہ آپ نے تقریبا لو میڈیم رکھنی ہے تو یہ آپ کے سامنے فرائی ہو رہے ہیں دیکھیں کتنے شاندار لگ رہے ہیں یہ رول تو آپ ٹرائی ضرور کریں آپ بچوں کو بھی لینچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہ اور افتاری میں بھی یہ رول جو ہے بہت کام آتے ہیں افتاری کے وقت تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے برون ہو چکے اب میں اس کو باہر نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کتنے کرسپی ہیں باہر سے کتنے ٹیسٹی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں ہی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ